كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وبالاسحارهم يستغفرون بہت غرب غریب ملک ہے اور یہ مولویوں کے اختلاع فرپڑے جرمنی میں جاؤ ریسپیکٹ کتنی ہے تینکیو ایسے بات کرتے ہیں لوگ پولیس والا چالان بھی کارتا ہے اتنی تمیز سے دل چاہتا ہے گرفتاری دے دو اس کو حقیقت کاغذات اتنی ہمارے پولیس والا دے گا تھڑے مارے گا کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی اٹھا کے بند کر دے گا بعض دفعہ اور پیسے دینے پڑیں گے رشوت دینی پڑے گی سننی بھی پڑیں گی ان کی پولیس ایک تو ہینڈسوم اتنے ہوتے ہیں کسی کے پیٹنی نکلا ہوا ہے اسے خوبصورت پولیس والے گورے چٹے وہ ایک صاحب کہنا میرا تو دل چاہ رہا تھا اس کو میں گرفتاری دے دوں تو اتنا نظام اور گورنمنٹ بیروزگاروں کو اللاؤنس دیتی ہے کہہ رہا ہے وہ مجھے خود میرا شاگرد ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا یار میں ادھر ہی راؤں گا پاکستان واپس نہیں جاؤں گا کہہ رہا ہے پھر میں نے ایک بڑیا کو دیکھا ایک ڈال کو گڑیا نہیں ہوتی ہاں ایک بچی کو لے کے واکر میں پارک میں گھوم رہی ہے کہہ رہے میں نے یہ منظر دیکھا نہیں بہت ہی کم کہ کوئی بڑی عورت کسی بچے کے ساتھ دل بہلا رہی ہو تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ چلو ان کی دادی کے پاس بھی ایک پوتا آیا جس سے یہ کیا کر رہی ہے کھیل رہی ہے دل بہلا رہی ہے پارک میں لے کے اس کو گھوم رہی ہے اس کو بھی محبت ملی کہہ رہے میں نے کہا ایسا نظر آتا نہیں ہے لیکن پہلی دفعہ دیکھا میں نے تو میں جب قریب گیا تو پتا چلا وہ ربڑ کی گڑیا تھی وہ اریجنل دیکھو نیچر تو نہیں چینج ہو سکتی بڑھاپے میں پوتے نواسے گوروں کو بھی چھائیں جیسے گوروں کو بھی گندم چاہیے نا آلوش کھاتے ہیں نا یہ تو نہیں کیونکہ وہ بہت ترقی کر لی ہے تو اب وہ پلاسٹک کے برگر کھائیں گے بھئی نیچر تھوڑی چینج ہوتی ہے بھوڑے کو چاہیے اور اولاد چاہیے تب ہی تو قرآن نے کہا تمہیں بیویوں سے اولاد بھی دیتا ہے اور پھر ان سے پوتے اور نواسے بھی دیتا ہے یہ تو نعمت بیان کر رہا ہے قرآن اور اس میں یہ بھی بتا رہے کہ عورت کی سب سے زیادہ قدر والی چیز ہی ہے کہ وہ تمہیں کیا دیتی ہے اولاد اور آپ نے اسی بھی بریک لگا دی صحیح ہے نا عورت کی جو قدر کرنے کا قرآن حکم دے رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ کہ اس سے زیادہ بہترین سرمایہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تمہیں کیا دے رہی ہے یہ انسان دے رہی ہے انسان یہ سب سے بڑی قدر کی چیز ہے تو اب کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب دیکھا وہ کس کو لے کے پلاسٹک کی گڑیاں کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں یہاں کبھی بھی فیملی کے ساتھ کماؤ نکلو پتلی گلی سے کہہ رہے ہیں بیچاری کو کوئی پوتا نوازن نہیں ہے پلاسٹک کی گڑیاں سے کیا کر رہی ہے جیسے ہمارے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو شوق ہوتا ہے بھئی کوئی گڑیاں تو وہ ہم ڈال لے کے دے دیتے ہیں اس کو اللہ میں بین تیمیہ نے لکھا ہے باز آئیمہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی کے لیے گڑیاں سے کھیلنا جائز ہے تصویر اسلام میں حرام ہے نا تو امام اب ہونیفہ کا مذہب یہ ہے کہ بچی گڑیاں جو ہے نا اس کی نا کان آنکھ مس کر کے دے سکتے ہیں ویسے نہیں دے سکتے لیکن جمہور کا مذہب کیا ہے کہ بچی کو گڑیاں سے کھیلنے دینا جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے اس لیے اسے اجازت دیئے کہ بچی کی فطرت ہے نیچر ہے دیکھو بچے کا گڑیاں سے کھیلنے سے کبھی بھی دل بچہ بنتے کھیلے گا لٹو کھیلے گا مارم پیٹی کھیلے گا گھنڈیاں بجا بجا کے بھاگے گا یہ اس کا کھیل ہے لیکن بچی کیا کرے گی گڑیاں سے کھیلے گی تو قدرت نے اس کی فطرت میں اولاد کی محبت ڈال دی اب جب وہ اپنی اصل نیچر پر آئی ہے تو میڈیا نے اس کو پٹیاں پڑا دی نہیں 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 اس کا مطلب یہ سب نیچر کے خلاف ہے سب فطرت کے خلاف چل رہے ہیں تو اس لیے وہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ بھئی بچی گڑیاں سے کھیل سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی بہتر ہے کہ اس کی آنکھناک تھوڑی سی کیا کر دو اب میری بچی کیا کہتی ہے اببو گڑیاں چاہیے ٹیپ لگا کے ٹیپ لگا اوپڑی ہو جائے اس کو بتا ہے اببو گڑیاں نہیں لا کے دے گا اببو پہ ٹیپ لگا کے چاہیے گڑیاں پہلے سے بہتر ہے آنکھوں پہ ٹیپ لگا لیں گے تو اب وہ بوڑی کے عورت کیا کر رہی ہے اور باپ کو اولاد سے اتنا بچوں سے مزا نہیں آتا جتنا دادا کو آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ تو بچوں سے دل لگی تو کرے گا مگر خرچہ بھی کون اٹھائے گا باپ بیمار بھی دادا صرف بچوں سے دل لگی کرتا ہے بچے ذرا سے پشاپ کرتے ہیں فوراں والدین کے یہ لے ہوئی یہ تمہارا بچہ ہے پالو اس ابھی تھوڑی در پہلے میرا بچہ تھا وہ پھر ہی پھوکڑ کے مزے ہیں بھائی پھر ہی پھوکڑ کے مزے ہیں تو تم بھی میرے بھائی یہ دو بچوں والا تین بچوں والا تربیت تربیت کے نام پہ جہاں سے دے دے کے تمہیں اللو بنایا جا رہا ہے اور پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ بڑاپے میں کیا کرو گے گڑیاں سے کھلو گے ٹھیک ہے نا یا بندہ کراہ پہ مانگواؤ گے یار میں بہور رہا ہوں ہزارہ مجھے کوئی لطیفت آگے سنا دے ہوتا ہے گوروں میں یورپ میں ایک آدمی آتا ہے باقاعدہ رینڈ پہ پھر چونکہ وہ اماندار ہیں انگریز لہذا وہ رینڈ پہ ایک گھنٹہ ہے جب آپ کو دل خوش کرے گا تو ایسے کرے گا جیسے واقعی آپ کیا آپ کا داماد ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کا واقعی اوریجنل بیٹا ہے کیونکہ وہ لوگ اس میں میں ملیشیا میں تھا تو ہم نے ایک آدمی سے مساج کروایا یہ صرف مساج نہیں بول رہا باقاعدہ آدمی کا لفظ مساج کروایا تو ان کا ٹائم تھا ایک گھنٹہ تو وہ ایک گھنٹہ مالش کرتے ہیں بڑی خاندانی کو پروفیشنل لوگ ہیں تو ایک مولیس صاحب تھے بینوری ٹاؤن کے میرے ساتھ وہ ہم چلے گئے وہ ایسی اس نے تمیز سے مالش کی ہے بڑا ہی مزہ آیا بڑے دل لگی کے ساتھ جیسے ہی سوئی ایک گھنٹہ پورا اکتم چھوڑ دی اس میں نے کہا ابھی تو ایسے کر رہا تھا جیسے ہمارا کوئی پوتا نواسا ہو یار تو انہوں نے کہا یہ لوگ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں ایک ہے ایماندار آپ نے ان کو چونکہ پیسے دی ہیں تو لہذا یہ اس میں ایسے ہی کریں گے ذرا بھی سستی نہیں جیسے ہمارے آگر ایڈوانس میں پیسے دے دوں نا کسی کے تو بس پھر وہ گیا پھر ہو گیا کام آپ کا پھر ایسے کرے گا آپ کے گھٹنا دبا دے گا تھوڑا سی ہوں کر کے پھر آگے تھوڑی در جائے گا موبائل پر باتیں کرے گا تھوڑا سا سر میں کیا کرے گا مالش کرے گا پھر نکل لے گا کیونکہ پیسے تو آپ کیا کر چکے ہو تو اس میں ڈیڑھ گھنٹہ کر دے گا وہ لیکن کرے گا ایسے اس نے ایک گھنٹہ مگر ایک سیکنڈ بھی اوپر تو وہ ایسے ہی جو تنہائی دور کرنے کی جو بنی میں یہ مساج مساج نہیں کرواتا وہ وینوری ٹاؤن کے مولانا صاحب تھے زبردستی مجھے لے گئے مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں تو وہ زبردستی انہوں نے لے گئے مجھے لیکن میں ان کی ایمانداری بتا رہا ہوں آپ کو ٹائم تو ایسے ہی ٹائم دیکھ کے آپ کو وہ خوش کریں گے فرض کر لیں گے کہ یہ ہمارے کیا ہیں پچیس ڈالر میں ہمارے یہ دادا ہیں ٹھیک ہے بالکل ایسے بات کرے گا جیسے ہی ٹائم پورا ہوا وہ بھول جائے گا کہ آپ کون ہیں تو اولاد ایسا اولاد کو تو تھپڑ بھی مار سکتے اس کو تھپڑ مارنے کی اجازت وہ کوئی الٹا لطیبہ سنا دے تو یہ نہیں کہ تھپڑ مار دو اولاد اگر کوئی الٹی سیدھی بات کرے دو چماٹ لگا دو اس کو کیا خیال ہے مفتی صاحب سے ہی پوچھے گا نا کہ میرے اببہ نے ظلم کیا صاحب بولیں گے بھائی دو چماٹ اور کھاؤ آپ ان سے اور آپ تو ہم سے بھی چماٹ کھاؤ پھر آبا آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں اپنے باپ